ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعین احدهما ان يكون الحكم المعدد من نوع الحكم الثابت في الاصل والثاني ان يكون من جنسه مثال الاتحاد في النوع ما قلنا ان الصغر علت لولایت الانکاح فی حق الغلام فیثبت ولایت الانکاح فی حق الجاریت لوجود العلت فیها وبہی يثبت الحكم فی السیب السغیرہ مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس کا رکن جو علت ہے اس کا پتہ کبھی کتاب اللہ سے چلے گا کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گا کبھی اس کا پتہ اجماع سے چلے گا اور کبھی اجتحاد سے سب تین تین قسموں کی مثالیں تو گزر گئیں بہنین میں سے وہ قیاس جس کے علت کتاب اللہ سے پتہ چلی اس کی مثالیں بھی گزریں وہ قیاس جس کے علت جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلی اس کی مثالیں بھی گزر گئیں اور وہ قیاس جس کی علت کا پتہ کس سے چلا اجماع سے اس کی مثالیں بھی گزر گئیں آپ ذکر کرنا تھا کس چیز کا وہ قیاس جس کے علت کا پتہ اجتحاد سے چلے لیکن اس سے پہلے درمیان میں مصنف ایک اور بحث کو ذکر کر رہے ہیں اہم ہونے کی وجہ سے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو چنانچہ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعْدَ ذَلِقَ پھر اس کے بعد نَقُولُ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الْقِيَاسُ عَلَى نَوْعِنِ کہ قیاس کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے بھئی اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اَن يَقُونَ الْحُکْمُ الْمُعَدَّ مِن نَوْعِ الْحُکْمِ ثَابِتِ فِي الْأَصْلِي اصل میں جو حکم ثابت ہے فرہ کی طرح متعددی کیا جانے والا حکم بھی پوسی کی نو سے ہو گئی پوسی کی نو سے ہو وَسْثَانِ اَن يَقُونَ مِن جِنْسِهِ اور دوسری قسم یہ کہ وہ حکم جو کس کی طرح متعددی کیا گیا ہے فرہ کی طرح وہ اصل میں ثابت ہونے والے حکم کی جنس میں سے ہو کیا ہو اس کی جنس میں سے ہو یاد رکھو مولانا اصل اور فرہ کے حکم میں اتحاد ضروری ہے خیاس کے اندر کیا ضروری ہے اصل اور فرہ کے حکم میں اتحاد ہو لیکن یہ اتحاد کبھی حکم کی نو کے اندر ہوگا اور کبھی اتحاد حکم کی جنس کے اندر ہوگا صورت سمجھ میں آئی بھئی اصل اور فرہ کے حکم میں کیا ہے اتحاد ضروری ہے اور یہ اتحاد کبھی کس میں ہوگا نہ حکم کی نوع میں ہوگا اور کبھی یہ اتحاد کس میں ہوگا حکم کی جنس میں ہوگا حکم کی نوع میں اتحاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل اور فرہ میں دونوں میں حکم بیعینی ہی ایک ہی ہو اصل اور فرہ میں حکم کیا ہو بیعینی ہی ایک ہو یعنی وہ حکم جو آپ نے متعدد کیا فرہ کی طرف وہ بیعینی ہی وہی حکم تھا جو کس کے اندر ثابت تھا اصل کے اندر کس کے اندر ثابت تھا اصل کے اندر ثابت تھا کوئی تبدیلی کی کسی لحاظ سے بھی فرق نہیں ہے ایک ہی نوع کا وہی اسی نوع کا حکم جو اصل میں ثابت تھا اسی کو کس میں ثابت کر دیا فرہ میں ثابت کر دیا ہاں محل الگ الگ ہوں گے محل کیا ہوں گے الگ الگ ہوں گے حکم بیعینی ہی وہی حکم ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو مضاف اور مضافلے حکم کے اندر جو مضاف اور مضافلے ہیں دونوں ایک ہوں گے دونوں کیا ہوں گے ایک ہوں گے سورہ سمجھ میں آئی آگے مثالیں آ جائیں گی بات خوب واضح ہو جائے گی بس آپ اتنا یاد رکھو کہ اتحاد حکم کے نوع میں اتحاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جو متعدی کیا ہے بیعینی ہی وہی حکم ہے جو کس کے اندر تھا اصل میں تھا بیعینی ہی وہی حکم اسی کو متعدی کیا ہے بس محل مختلف ہے ایک میں محل کیا ہے اصل ایک میں محل کیا ہے برا ہے محل الگ الگ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ حکم کے اندر جو مضاف اور مضافلے ہیں وہ دونوں متحد ہیں اصل کے اندر جو مضاف اور مضافلے ہیں وہی مضاف اور مضافلے ہیں کس کے اندر فرہ میں بھی جبکہ جنس کے اندر اتحاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جس کو آپ نے فرہ کی طرف متعدی کیا ہے وہ بیعینی ہی وہی حکم نہیں ہے جو اصل کے اندر تھا وہ حکم جس کو آپ نے کس کی طرف متعدی کیا فرہ کی طرف بیعینی ہی وہی حکم نہیں ہے جو کس کے اندر تھا اصل کے اندر تھا اصل کے اندر تھا بھئے ایک حکم ہے اصل میں ایک حکم کس میں ثابت کیا آپ نے فرہ میں یہ بیعینی ہی وہی حکم نہیں ہے کچھ کیا آ گیا فرق آ گیا یعنی ایک وصف کے اعتبار سے اتحاد ہے تو ایک وصف کے اعتبار سے اتحاد نہیں ہے یہ یوں کہو مضاف کے اعتبار سے اتحاد ہوگا مضافلے کے اعتبار سے اتحاد نہیں بھئی اتحاد فن نو کے اندر تو مضاف میں بھی اتحاد تھا مضافن علیہ میں بھی اور جبکہ جن میں اتحاد ہونے کی صورت میں مضاف میں تو اتحاد ہوگا مضاف علیہ میں اتحاد نہیں ہوگا دیکھئے بھئی مثالوں سے بات خوب واضح ہو جائے گی مثال الاتحاد فن نو ایما قلنا اچھا آگے ساری بحث سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیجئے ایک ہے ولایت مال ایک ہے ولایت انکاح یا ولایت نفس صغیر جو چھوٹا ہے نابالغ ہے وہ ناسمجھ ہوتا ہے اگر اس کے پاس کوئی مال ہو کسی نے اس کو حبا کر دیئے وہ مال کا مالک ہے اب وہ اپنے مال میں تصارف نہیں کر سکتا اس کو اجازت نہیں کیوں نہیں اجازت اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہے اپنے مال کو ضائع کرے گا خراب کرے گا تو چونکہ وہ چھوٹا ہے تو ولایت یہ خرچ کرنے کی اس کے نفع کے لیے اس کی اجازت شریعت نے اس کے باپ کو دے دی یہ کہلاتی ہے ولایت مال بہی کیا کہلاتی ہے ولایت مال بہی صغیر ہے چھوٹا ہے ناسمجھ ہے اسے سمجھ نہیں کہ کس طرح مال خرچ کرنا ہے کس چیز میں اس کا نفع ہے کس چیز میں اس کا نقصان لہذا اب اس کی ولایت کس کو سپورٹ کر دی مال کی بھئی شریعت نے باپ کے سپورٹ کر دی یہ کیا کہلاتی ہے ولایت مال کہلاتی ہے لہٰذا باپ اس پر خرچ کرے گا اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے گا اس کی تعلیم کا انتظام اس میں سے کرے گا اور اس کے نفع کے لئے اگر کوئی بیع و شراء کرنا چاہے تو وہ بھی کون کرے گا باپ کرے گا بھئی یہ کیا کہلاتا ہے ولایت مال کہلاتا ہے اسی طرح بھئی ولایت نقص یا ولایت انکاح ہے جیسے صغیر بھئی اپنے مال کے سلسلے میں ناسمجھ ہے اسے کچھ سمجھ نہیں کس چیز میں اس کا نفع ہے کس چیز میں اس کا اسی طرح اپنے نفع کے سلسلے میں بھی وہ ناسمجھ ہے لہٰذا جیسے مال کے اندر ولایت باپ کو حاصل تھی اسی طرح اس کے نفع کے بارے میں بھی اس کی ذات کے بارے میں بھی جو ولایت ہے وہ شریعت نے کس کو دے دی باپ کو دے دی لہٰذا اب باپ کہیں پر اس کا نفع دیکھے بہتری دیکھے تو وہاں پر اس کا نکاح کروا سکتا ہے یہ کہلاتی ہے ولایت انکاح اور ولایت نفس بات سمجھ میں آئی بھئی تو جہاں باپ اگر کوئی مناسب جگہ ملتی ہے صغیر کو تو سمجھ نہیں ہے لہذا باپ کو شریعت نے ولایت دے دی جیسے ولایت مال دی تھی اسی طرح ولایت نفس یا ولایت انکاح بھی دے دی اب باپ چاہے تو اس کا نکاح کروا سکتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے ولایت نفس اور ولایت انکاح بھئی نکاح کروانے کی ولایت بھئی سمجھ میں آیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی اب دیکھئے سبق بھئی مثال الاتحاد فی النوعی نوع میں اتحاد کی مثال ما خلنا ہمارا یہ قول ہے کہ انت صغر علت لی ولایت الانکاح فی حق الغلامی بھئی صغیر کے اندر صغیر کی علت پائی گئی اور اس علت کی بنا پر باپ کے لیے ولایت انکاح ثابت ہے باپ کے لیے کیا ثابت ہے ولایت انکاح ثابت ہے کہ جہاں چاہے اس کا نکاح کروا سکتا ہے جہاں چاہے اس کا نکاح کوئی اچھی جگہ مناسب مل جاتی ہے اب یہ تو باپ کروا سکتا ہے تو صغیر کے اندر مولانا کون سے علت تھی صغیر والے اس علت کی بنا پر ہم نے کیا حکم لگایا ولایت انکاح کا کس کے لیے باپ کے لیے کہ صغیر میں صغیر کے علت پائی گئی اور اس صغیر کے علت کی بنا پر باپ کے لیے کیا ثابت کر دی ولایت انکاح ولایت انکاح یہی صغیر والی علت ہمیں صغیرہ میں بھی ملی صغیرہ صغیرہ کے اندر بھی کیا علت پائی گئی صغیر والی تو اس کے لیے بھی ہم نے کیا حکم ثابت کر دیا کہ باپ کے لیے کیا ثابت ہو گئی ولایت انکاح باپ جہاں چاہے جت کا نکاح کروا سکتا ہے تو دیکھو صغیر میں حکم کیا تھا باپ کے لیے کیا ثابت کی تھی ولایت انکاح صغیرہ کے اندر بھی حکم کیا ثابت کیا ولایت انکاح تو صغیرہ کیا ہوئی مقید فرہ اس کو کس پہ خیاد کیا صغیر صغیر میں کیا حکم تھا ولایت انکاح کس کے لیے باپ کے لیے فرہ کیا ہوئی صغیرہ اور اس کے اندر بھی کیا حکم ثابت کیا ولایت انکاح کس کے لیے باپ کے لیے تو دیکھو اب ان دونوں حکموں کی نور ایک ہے محل الگ الگ ہے دونوں حکموں کی نور کیا ہے صغیر میں بھی حکم کیا ہے ولایت انکاح صغیرہ میں بھی حکم کیا ہے باپ کے لیے ولایت انکاح تو ایک ہی نور کے ہیں ہاں محل الگ الگ ہے ایک میں حکم کس میں ہے صغیر میں تو دوسرے میں صغیرہ میں ہے اور دیکھیں مضا مضا فلے دونوں متحد ہیں ولایت الانکاح ہے کس کے لیے باب کے لیے تو ولایت مضاف الانکاح کیا ہے مضافون علیہ تو مضاف اور مضافلے دونوں میں متحد ہیں صغیر میں بھی ولایت الانکاح صغیرہ میں بھی ولایت الانکاح مضاف دونوں میں کیا ہے ولایت مضافلے دونوں میں کیا ہے انکاح تو مضاف میں بھی اتحاد آیا اور مضافلے میں بھی سورت سب کو سمجھ میں آئی بھئی صغر جو ہے چھوٹا ہونا یہ علت ہے ولایت انکاہ کی فی حق الغلامی لڑکے کے حق میں جبکہ وہ بالغ نہ ہو فیدبتو ولایت الانکاہ فی حق الجاریتی تو ثابت ہوگی ولایت انکاہ کس کے حق میں لڑکی کے حق میں بھی لوجود العلتی پیہا اس میں علت کے پائے جانے کی وجہ سے وبہی اسکت الحکم فی صغیرہ تھی اور اسی صغر کی وجہ سے حکم ثابت ہوگا صغیرہ میں بھی کس میں بھئی صغیرہ ایک صغیرہ ہے وہ صغیرہ ہے مولانا تو اس میں بھی صغر والے علت پائی گئی یا نہیں پائی گئی صغر والے علت پائی گئی لہٰذا اس میں بھی ولایت انکاہ للاب کیا ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی باپ کیلئے ولایت انکاہ ثابت جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ کے اندار ولایت کی علت جو ہے وہ صغر نہیں ہے بلکہ کیا ہے بکارت ہے بلکہ کیا ہے بکارت ہے لہٰذا صغیرہ میں بھی بکارت ہوئی تو پھر ولایت للاب ہوگی اگر بکارت نہیں سیبہ ہے تو پھر ولایت للاب بھی نہیں ہے وَكَذَلِكَ قُلْنَا اَتْتَوَافُ عِلَّةُ سُقُوتِ نَجَاسَتِ السُّورِ فِي سُّورَ الْحِرَّةِ بھئی حدیث کے اندر بلی کے جھوٹے کوئی نجاست کو ساقش کر دیا گیا حضور علیہ السلام نے بھئی کیا فرمایا کہ بلی کا جھوٹا نجست نہیں ہے کس علیت کی بنا پر کسرتِ طواب کی بنا پر کس بنا پر تو کسرتِ طواب کی علیت کی بنا پر بلی کے جھوٹے سے جھوٹے پر سے نجاست کے ساقت ہونے کا حکم لگایا گیا یہی کسرتِ طواب والی علیت ہمیں ملی گھروں میں رہنے والے دوسرے جانوروں میں مثلاً سام ہے چوہا بغیرہ ہے ان میں بھی کسرتِ طواب والی علیت ملی تو ان کے جھوٹے کی نجاست بھی کیا ہو جائے گی ساقت ہو جائے گی اسی علیت کی بنا پر ان کا جھوٹا بھی نجست نہیں ہوگا مالا نا کس وجہ سے اسی کسرتِ طواب کی علیت کی وجہ سے مالا تو دیکھو اصل کیا تھا بلی کا جھوٹا اصل اور فرہ کیا ہے اور دوسرے گھروں میں رہنے والی چیزوں کا جھوٹا بھئی یہ فرہ ہے اور دونوں میں حکم ایک ہی ثابت کیا مالا نا وہاں پر بھی کیا ہے بلی کے جھوٹے میں بھی کیا حکم لگایا سخوتِ نجاست کا کس چیز کا سخوتِ نجاست کا کہ نجاست ساخت ہوئی اور بیعائن ہی یہی حکم سخوتِ نجاست والا کس کے اندر لگایا دوسرے جانوروں میں بھی لگایا تو دیکھا بیعائن ہی وہ حکم ہے ہاں البتہ محل الگ ہے ایک میں محل بلی ہے تو دوسرے میں سواقینِ بیوت ہیں گھروں میں رہنے والی اور یہ چیزیں ہیں بھئی اور جانور اور دیکھئے بلی کے اندر کیا حکم لگایا اس کے جھوٹے میں سخوتِ نجاست اور دوسرے جانوروں کے جھوٹے میں بھی کیا حکم لگایا سخوتِ دیکھو مضاف اور مضافلے دونوں متحد ہیں دونوں میں مضاف کیا ہے سخوت اور دونوں میں مضافلے کیا ہے نجاست سخوتِ نجاست وَقَذَلِكَ قُلْنَا اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اتَّوَافُ عِلَّةُ سُخُوتِ نَجَاستِ سُورِ کہ تواف جو ہے عِلَّت ہے سور کی نجاست کے ساقت ہونے کا جھوٹے کی نجاست کے ساقت ہونے کا فِسُورِ الْحِرَّةِ بِلِّي کے جھوٹے میں فَيَتَاَجْتَ الْحُکْمُ الْحَسُورِ سَوَاقِنِ الْبُيُوتِ فَسْمُتَعْدِي ہوا حُکام سَوَاقِنِ بُيُوتِ کے جھوٹے کی طرف بھی لِوَجُودِ الْعِلَّتِ عِلَّت کے بائے جانے کی وجہ سے وَبُلُوغَ الْغُلَامِ اس کا عطف کس پر ہے بھئے ماقبل میں ماقبل صفحے پر گزرا تھا اِنَّا سِغَرَ سِغَرَ پر اس کا عطف ہے یہ منصوب ہے مولانا اور اسی طرح مولانا غلام کا بالغ ہونا عن عقلِ ناقل کے ساتھ بُلُوغَ الْغُلَامِ عن عقلِ ناقل غلام لڑکے کا کیا ہونا عقل کے ساتھ بالغ ہونا عِلَّتُ زِوَالِ وِلَایَتِ الْإِنْكَاحِ یہ عِلَّت ہے ولایتِ انکاح کے ظائل ہونے کی جب بھی کوئی صغیر وہ بالغ ہوگا عقل کے ساتھ تو باب کیسے ولایتِ انکاح کیا ہو جائے گی ظائل ہو جائے گی اب اسے ولایتِ انکاح حاصل نہیں ہے تو جب بھی کوئی لڑکا کیا ہوگا عقل کے ساتھ بالغ ہوگا تو باب سے ولایتِ انکاح کیا ہو جائے گی ظائل ہو جائے گی اب باب خود اپنی مرضی سے جبرن اس کا نکاح کہیں پر نہیں کروا سکتا تو دیکھا غلام کے لئے ہم نے زوالِ ولایتِ انکاح کا حکم ثابت کیا کس حلت کی بنا پر بلوغ عقلین کی بنا پر بلوغ مال بلوغ مال عقل کی بنا پر ولایتِ انکاح ظائل ہوئی اور یہی اسی علت کی بنا پر لڑکی سے بھی ولایتِ انکاح ظائل ہو جائے گی باب کے لئے باب جب لڑکی بھی کیا ہوگی بالغہ ہوگی عقل سے تو اس پر کیا حکم لگائیں گے کہ باب اب اس کا نکاح اپنے مرضی سے نہیں کروا سکتا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو صغیر میں کیا حکم لگایا گیا جو عقل کے ساتھ بالغ ہوا اس پر کیا حکم لگایا زوالُ ولایتِ انکاح اور صغیرہ میں بھی کیا حکم لگایا گیا زوالُ ولایتِ انکاح تو دیکھو دونوں کے مضاف اور مضاف دونوں میں حکم بیعین ہی وہی ہے البتہ محل مختلف ہے ایک میں غلام ہے تو دوسرے میں جاریہ ہے وَبُلُوغَ الْغُلَامِ عَنْ عَقْلٍ اور غلام کا عقل کے ساتھ بالغ ہون عِلَّتُ زوالِ ولایتِ الْإِنکاح یہی ولایتِ انکاح کے زائل ہونے کی علت ہے فَيَزُولُ الْوِلَایتُ عَنِن جَارِيَتِ بِحُقْمِ حَذِهِ الْعِلَّتِ تو ولایت زائل ہو جائے گی لڑکی سے بھی بحکم حَذِهِ الْعِلَّتِ اسی علت کے حکم سے یہ تو ساری تھی جس میں مولانا آپ دیکھ رہے ہیں بیعین ہی وہی حکم اتاتی ہو رہا ہے خرا کی طرح تو یعنی نو کے اندر ہی اتحاد ہے حکم کی اب دوسرے کے جس میں جنس میں اتحاد ہو وَمِثَالُ الْإِتْحَادِ فِي الْجِنسِ اور جنس میں اتحاد کی مثال ماں وہ جو ماں یقالو وہ جو کہا جاتا ہے قَسْرَتُ تَوَافِ عِلَّتُ سُقُوتِ حَرَجِ الْإِسْتِذَانِ فِي حَقِ جی بھئی غلاموں اور باندیوں سے اجازت طلب کرنے کے حرج کو ساقت کیا گیا بھئی کہ ان کے بار بار اجازت لینے سے کیا لازم آئے گا حرج لازم آئے گا ان سے حرج کو ساقت کیا گیا کس حلت کی بینہ پر قَسْرَتِ تَوَافِ کی بینہ پر کہ انہیں قَسْرَت سے آنا جانا پڑتا ہے تو اگر وہ بار بار اجازت پھانگیں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا حرج لازم آئے گا تو اس حرجِ اِسْتِذَانِ کو ساقت کیا گیا جس کے اندر غلاموں اور باندیوں بھئی اِسْتِذَانِ اجازت طلب کرنا حرجِ اِسْتِذَانِ کو کیا کیا گیا ساقت کیا گیا کس سے غلاموں اور باندیوں سے کس حلت کی بینہ پر قَسْرَتِ تَوَافِ کی بینہ پر تو قَسْرَتِ تَوَافِ کی حلت جہاں بھی پائی جائے گی وہاں پر حرج کے ساقت کرنے کا حکام لگایا جائے گا تو یہی حلت ہمیں ملی کس کے اندر بھئی ملی کے اندر بھی یہی حلت پائی گئی حکم لگایا جی سقوطِ حرج کا حکم لگایا کس چیز کا یعنی اس کے جھوٹے کو نجس قرار دینے سے جو حرج لازم آتا تھا اس حرج کو کیا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقت فرمایا ساقت فرمایا سمجھ میں آیا تو دونوں میں علت کیا ہے غلاموں اور باندیوں میں بھی علت کیا تھی کسرتِ توا اور بلی کے اندر بھی علت کیا ہے کسرتِ توا لہذا جب کس میں علت پائی گئی تو وہی حکم متعجدی ہوا اس کے اندر بھی لیکن دونوں حکموں کی نو ایک نہیں ہے دونوں کی نو الگ الگ ہیں جنس کے اعتبار سے اتحاد ہے لیکن نو کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں الگ الگ ہیں اس لیے کہ غلاموں کے اندر حرجِ استیزان کو ساقت کر دیا اور یہی کسرتِ تواق والی علت بلی کے اندر بھی پائی گئی تو وہاں پر حرجِ نجاست کو کیا کر دیا گیا ساقت کر دیا گیا تو یہاں دونوں حکم جنس کے اعتبار سے تو ایک ہیں لیکن نو کے اعتبار سے کیا ہیں الگ الگ ہیں اس لیے کہ ایک میں حرجِ استیزان ساقت ہو رہا ہے اور دوسرے کے اندر حرجِ نجاست ساقت ہو رہا ہے دیکھو مضاف متحد ہے اور مضافل متحد ایک میں ہے حرجِ استیزان مضاف ہے حرج مضافلے کیا ہے استیزان دوسرے میں ہے حرج نجاست حرج ہے مضاف النجاست کیا ہے مضافون تو حرج مضاف کے اندر تو دونوں میں اتحاد ہے مضاف ان الے ایک میں استیزان ہے اور دوسرے میں نجاست ہے تو مضافلے میں مختلف ہوئے سورت سمجھ میں آئی بھئی ومثال الاتحاد اپل جنس اور جنس ماتحاد کی مثال ما یقال وہ جو کہا جاتا ہے قصرت توافع علت سقوط حرج الاستیزان کے قصرت توافع جو ہے وہ علت ہے حرج استیزان کے ساقط ہونے کی فی حق ما ملکت ایمان کن کے حق میں جن کے ہمارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام اور باندیاں ہمارے غلام اور باندیوں کے حق میں فیس پوتو حرج نجاست سوری بی حاد علت فا ساقط ہوا بلے جھوٹے کی نجاست نجاست کا حرج بی حاض علت اس علت کی وجہ سے فإن حاد الحرج من جنس ذالک الحرج لا من نوع اس لیے کہ یہ حرج جو ہے اس حرج کی جنس میں سے تو ہے اس کی نوع میں سے نہیں ہے اسی طرح کہتے ہیں اسی طرح علت علت تصرف للاب فی المال صغر علت ہے مال میں باپ کے لئے ولایت تصرف کی صغر علت ہے کس چیز کی بھئی مال میں باپ کے لئے ولایت تصرف صغر صغیر چونکہ اپنے مال میں خود تصرف کرنے سے حاجز ہے تو شریعت نے اس کے لئے کیا ثابت کر دیا اپنے مال میں خود تصرف نہیں کر سکتا تو اس کے مال میں باپ کے لئے تصرف کی ولایت ثابت کر دی اس کا صغر علت ہوئی کس چیز کی ولایت تصرف فی المال کی باپ کے لئے صغر علت ہوئی کس چیز کی ولایت تصرف فی المال کی باپ کے لئے یعنی باپ کے لئے ولایت تصرف فی المال ثابت ہو جائے گا کس علت کی بنا پر صغر کی علت کی بنا پر اور اسی علت کی بنا پر ہم نے باپ کے لئے ولایت تصرفی نفس بھی ثابت کر دی اس علت کی بنا پر صغر ہی کی وجہ سے مولانا ہم نے باپ کے لئے ولایت تصرفی نفس بھی ثابت کر دی کہ سغیر چونکہ اپنے نفس میں خود تصرف کرنے سے حاجز ہے اس لئے اب یہ نفس کے اندر تصرف کی ولایت کس کے لئے ثابت ہو گئی باپ کے لئے ثابت ہو گئی سورہ سمجھ میں آئی تو اس علت کی بنا پر مال میں بھی ولایت تصرف باب کے لئے ہے اور اسی صغر کے بنا پر نفس میں بھی ولایت تصرف کس کے لئے ہے باب کے لئے ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو دونوں حکموں میں دیکھئے ایک میں ہے ولایت تصرف المال اور دوسرے میں کیا ہے دوسرا حکم کیا ہے ولایت تصرف نفس بھئی ولایت تصرف نفس تو ان دونوں حکموں کے اندر مضاف تو متحد ہے مضافن اِلِ مُتحِد نہیں اس لئے کہ دونوں میں مضاف ہے ولایت ایک طرف ہے ولایتِ تصرف.. المال دوسری طرف کیا ہے ولایتِ تصرف.. نقض تو مضاف دونوں طرف ہوا ولایت اور مضافلیں مختلف ہیں کہ ایک میں مضافلے ہے تصرف.. المال اور دوسرے میں مضافلے کیا ہے تصرف.. نحس آئی تو یہ حکم اس حکم کی جنس میں سے تو ہے اس کی نوع میں سے نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ صِغْرُ عِلَّتُ وِلَایَتِ تَصَرُّفِ لِلْعَبِ فِي الْمَالِ صِغَر جو ہے وَعِلَّتِ ہے باپ کے لئے مال میں ولایتِ تصرف کی باپ کے لئے مال میں کیا ہوگا ولایتِ تصرف ہوگی فَيَسْبُتُ وِلَایَتُ تَصَرُّفِ فِي النَّفْسِ بِحُبْمِ حَذِهِ الْعِلَّتِ تو پر ثابت ہوگی ولایتِ تصرف فِي النَّفْس بھئی ولایتِ تصرف فِي النَّفْس بِحُبْمِ حَذِهِ الْعِلَّتِ اسی علت کے حکم سے وَإِنَّ بُلُوغَ الْجَارِيَتِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّتُ زَوَالِ وِلَایَتِ الْأَبِ فِي الْمَالِ فَيَزُولُ وِلَایَتُهُ فِي حَقِّ نَفْس بِحَذِهِ الْعِلَّتِ بھئی باندی جو ہے جب وہ بالغ ہو جائے عقل کے ساتھ تو بلوغ عن عقل باندی کے اندر یہ علت ہے کس چیز کی زوالِ وِلَایتِ اَبْفِلْ مَالْكِ بھئی کس کی زوالِ وِلَایتِ اَبْفِلْ مَالْكِ یعنی وِلَایتِ مَالْ زَائِل ہو جائے گی باب سے وِلَایتِ مَالْ کیا ہو جائے گی باب سے زائل ہو جائے گی اور اس علت کی بنا پر وِلَایتِ نَفْس بھی زائل ہو جائے گی باب سے اس کے نفس پر بھی اب وِلَایت حاصل نہیں ہے تو یہ اب ایک میں ہے کیا ہے زوالِ وِلَایتِ مَال اور دوسرے میں کیا ہے زوالِ وِلَایتِ بس تو علت کیا تھی عقل کے ساتھ بالغ ہونا عقل کے ساتھ بالغ ہونا اور پہلا حکم کیا تھا زوالِ وِلَایتِ مَال اور دوسرا حکم کیا ہے زوالِ وِلَایتِ نَفْس تو یہ زوالِ وِلَایتِ نَفْس جو ہے یہ زوالِ وِلَایتِ مَال کی جنس میں سے تو ہے اس کی نوع میں سے نہیں ہے کیونکہ مضافل تو ایک ہے مضافلِ الڈ ہیں اور اسی طرح باندھی لڑکی کا بالہ ہونا آن عقل عقل کے ساتھ علت زوالی ولایت الابی فی المالی یہ علت ہے باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی فی المالی مال میں فیضول ولایتوہو فی حق نفس بحاظی العلتی فت اس باپ کی ولایت زائل ہو جائے گی اس کے نفس کے حق میں بھی بحاظی العلتی اس علت کے سبب سے یعنی اب وہ جب وہ بالہ ہو گئے عقل کے ساتھ تو اب باپ اپنی مرضی سے جبرن کہیں اس کا نکاح نہیں کروا سکتا سم ملا بدہ فی حاظا نوع من القیاس من تجنیس العلتی پھر ضروری ہے قیاس کے اس نوع کے لیے من تجنیس العلتی تجنیس علت کا ہونا ضروری ہے یہ جو نوع ہے جس کے اندر اتحاد جنس کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر ہوتا ہے اتحاد جنس حکم میں تو اتحاد ہوتا ہے اور نوع حکم میں اختلاف ہوتا ہے اس قیاس کے اندر تجنیس علت کا ہونا ضروری ہے تجنیس علت کا ہونا ضروری بچ تجنیس کا لغوی معنی ہے ہمجنس بنانا ہمشکل بنانا دجنیت کا لغوی معنی کیا ہے ہمجنس بنانا اور ہمشکل بنانا اور اسطلاع میں یہ کہتے ہیں کہ علت ایسا عام معنی ہو جو اصل کے ساتھ ساتھ فرامے بھی پایا جائے یعنی علت ایسا عام معنی ہو ایسا عام جو اصل کے ساتھ ساتھ کس میں پایا جائے فرامے بھی پایا جائے فرامے اگر وہ علت پائی جائے گی تو ہم حکم لگائیں گے اگر علت ہی نہیں پائی جا رہی فرام کے اندر تو ہم اس حکم اس پر لگا سکتے ہیں ہم اس پر حکم ہی نہیں لگا سکتے تو لہذا قیاد کی یہ جو نوع ہے جس میں حکم میں اتحاد جنس میں ہوتا ہے نوع کے اندر نہیں یہاں پر تجنی سے علت ضروری ہے بھئی اور تجنی سے علت کا میں نے کیا معنی کیا کہ علت ایسی عام ہو کہ فرامے بھی پائی جائے دونوں کو شامل ہو اس لیے کہ وہی حکم آپ نے کس میں لگانا ہے فرامے اس میں اگر وہ علت ہوگی تو حکم لگائیں گے اگر علت ہی نہیں ہے تو حکم بھی نہیں لہذا تو یہاں تجنی سے علت ضروری ہے تو کہتے ہیں ثم اللہ بتا فی حاضن نوع من القیاس پھر قیاس کی اس نوع کے اندر ضروری ہے من تجنی سے علت تجنی سے علت کا ہونا بے انت قولا وہی طور کے آپ یہ کہیں انما یسبرو ولایت الابی فی مال الصغیرہ تھی آپ یوں کہیں کہ ثابت ہے باپ کے لئے ولایت فی مال الصغیرہ تھی کس کے میں صغیرہ کے مال میں تو صغیرہ کے مال میں باپ کے لئے باپ کو ولایت حاصل ہے لِأَنَّهَا آجِزَتُنْعَنِتْ تَصَرُّفِ بِنَفْسِهَا اس لیے کہ وہ خود تصرف کرنے سے آجز ہے اس لیے کہ وہ آجز ہے تصرف سے بِنَفْسِهَا خُدْ بَئِ اس لیے کہ وہ خود تصرف کرنے سے آجز ہے جب وہ خود تصرف تو مال میں خود تصرف نہیں کر سکتی اور حالانکہ اس کی ضرورتیں ہیں بھائی اس کو کھانے کے کھانا بھی چاہیے بھائی سمجھ میں آیا کپڑے بھی چاہیے جوتے بھی چاہیے اور چیزیں بھی ضرورتیں ہیں اور یہ خود اپنے مال کے اندر تصرف کرنے سے آجز ہے اگر یہ خود تصرف کرے پھر تو یہ اپنے مال کو ضائع کر دے گی لہٰذا اسے خود یہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے آجز ہے تو جب یہ خود مال میں تصرف کرنے سے آجز ہے تو شریعت نے ولایت مال کس کے لیے ثابت کر دی باپ کے لیے ثابت کر دی تاکہ وہ اس کے لیے ان ضروری چیزوں کا کیا کر سکے انتظام کر سکے جی اِنَّا مَایتُ دوبارہ دیکھئے اِنَّا مَایَسْبُتُ وِلَایتُ الْأَبِ فِي مَالِ صَغِیرَةِ ثابت ہوتی ہے باپ کی ولایت صغیرہ کے مال میں لی انہا عاجزت عنہ تصرف بھی نفسی ہے اس لیے کہ وہ خود تصرف کرنے سے آجز ہے فَأَثْبَتَ شَرْءُ وِلَایتَ الْأَبِ قَعْلَا يَتَعْتَ لَا مَصَالِحُهَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَالِكَ تو بس ثابت کر دی شریعت نے باپ کی ولایت قَعْلَا يَتَعْتَ لَا تاکہ کہیں معطل نہ ہو جائیں مَصَالِحُهَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَالِكَ اس لڑکی کی وہ مسلحتیں جو متعلق ہیں بِذَالِكَ بِمَالِحَا اس کے مال کے ساتھ اس کے مال کے ساتھ اس کی جو مسلحتیں وابستہ ہیں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں بھئی اس کو کھانا بھی چاہیے کپڑے وغیرہ اور ضرورتیں جی یہ اس کی مسلحتیں اس مال سے متعلق ہیں تو کہیں وہ معطل ہی نہ ہو جائیں اس لئے باپ کیلئے ولایت ثابت کر دی وَقَدْ عَجَلَتْحَنِ تَصَرُّفِ فِي نَفْتِحَا اور وہ آجز ہے تصرف کرنے سے فِي نَفْتِحَا اپنے نَفْت میں بھی بھئی جیسے اس لغیرہ کیا ہے اپنے مال میں تصرف سے آجز ہے اسی طرح وہ اپنے نفس کے اندر بھی تصرف کرنے سے آجز ہے فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِي وِلَایَتِ الْأَبِ عَلَيْهَا تو واجب ہوا یہ کہنا کہ باپ کیلئے ولایت ہے عَلَيْهَا اَعَلَا نَفْتِحَا اس لغیرہ کے نفس پر سمجھ میں آیا بھئی اس لغیرہ کے نفس پر بھی باپ کی ولایت کا ثابت کرنا ضروری ہو گیا کیا ہوا ضروری ہوا سورج سمجھ میں آئی بھئی جب مال کے اندر وہ تصرف خود تصرف کرنے سے آجز تھی تو ہم نے کیا حکم لگایا کہ ولایت کس کے لئے ثابت ہے ولایت مال باپ کیلئے ثابت ہے اسی طرح نفس میں بھی وہ خود تصرف کرنے سے آجز ہے اپنے ذات میں بھی وہ خود تصرف کرنے سے آجز ہے تو یہاں پر بھی عجز آنی تصرف پایا گیا بھئی مال میں ہم نے باپ کیلئے ولایت کیوں ثابت کی کیونکہ عجز آنی تصرف کے علت پائی گئے وہ خود تصرف کرنے سے آجز ہے یہی علت نفس میں بھی پائی گئی نفس میں بھی وہ خود تصرف کرنے سے آجز ہے تو جیسے وہاں پر باپ کیلئے ولایت ثابت کی تھی یہاں پر بھی باپ کیلئے کیا ثابت کر دیں گے ولایت ثابت کر دیں گے سمجھ میں آیا البتہ وہاں تھی ولایت مال اور یہاں پر کیا ہے ولایت نفس ثابت کی ہے ولایت نفس ثابت کی ہے سمجھ میں آیا تو دیکھو یہاں پر تجنی سے علت ہے مالانا کیا ہے تجنی سے علت ہے تجنی سے علت کیسے ہے بھئی یعنی علت اصل کے ساتھ ساتھ کس میں پائی جائے فرا میں بھی پائی جائے تو جیسے عجز آنی تصرف یہ مال کے سلسلے میں پایا جا رہا تھا اسی طرح نفت کے سلسلے میں بھی پایا جا رہا ہے وَعَلَا حَذَا نَظَائِرُهُ اور اسی پر اس کی نظیریں ہیں بھئی اسی پر اس کی نظیریں ہیں اس قیاد کی یعنی وہ قیاد جس میں اصل اور فرا کے حکم میں جنس میں اتحاد ہوتا ہے نو کے اندر اتحاد نہیں ہے اس کی نظیریں وہاں پر بھی تجنید سے علت پائی جائے گی بھئی کیا پائی جائے گی تجنید سے علت کا ہونا وہاں بھی ضروری ہے وَحُکْمُ الْقِيَاتِ الْاوَّلِ اَلَّا يَبْطُلَ بِالْفَرْقِ اور قیاد سے اول کا حکم یہ ہے کہ وہ باطل نہیں ہوگا فرق کے ساتھ بھئی ایک قیاد وہ ذکر کیا جس کے اندر کیا تھا حکم کی نو کے اندر اتحاد تھا اور دوسری قسم قیاد کی کیا ذکر کی جس میں حکم کی جنس میں اتحاد ہے نو کے اندر اتحاد نہیں تو قیاد کی وہ پہلی قسم کہ جہاں حکم کی نو کے اندر اتحاد ہو یہ قیاد بڑا قوی ہے مالا نا کوئی فرق بیان کر دے تو فرق بیان کرنے سے یہ قیاد باطل نہیں ہوگا یہ قیاد باطل نہیں ہوگا سمجھ میں آیا اس لئے کہ اس میں بعینی ہی اسی حکم کو کیا کیا گیا ہے متعطی کیا گیا ہے اسی علت کی بنا پر اصل کے اندر جس علت کی بنا پر حکم لگایا گیا تھا فرق میں بھی اسی علت کی بنا پر بعینی ہی وہی حکم لگایا گیا کوئی اور حکم نہیں لگایا گیا جیسے مولانا صغیر کے اندر ہم نے کیا حکم لگایا تھا بھئی کہ ولایت ان کا باپ کیلئے ثابت کی تھی کس علت کی بنا پر صغیر کے علت کی بنا پر اور یہی صغیر کے علت صغیرہ کے اندر بھی پائی گئی تو وہاں پر بھی ہم نے باپ کیلئے کیا ثابت کر دی ولایت ان کا ثابت کر دی تو صغیر میں بھی صغیر کی وجہ سے ولایت ان کا باپ کیلئے ثابت کی اور بعینی ہی یہی حکم یعنی ولایت ان کا باپ کیلئے ہونا بعینی یہی حکم صغیرہ میں بھی لگایا اسی علت کی بنا پر کیونکہ اس میں بھی وہی علت صغیرہ پائی جا رہی تھی تو لہٰذا جب اسی علت کی بنا پر بعینی ہی وہی حکم لگایا گیا ہے تو آپ یہ کوئی شخص فرق بیان کر دے ان میں تو فرق بیان کرنے سے یہ قیاس باطل نہیں ہوگا اس لیے کہ اصل کے اندر جس علت کے بنا پر ہم نے حکم لگایا تھا وہی علت کس کے اندر پائی جا رہی ہے فرہ میں بھی جب فرہ میں بھی وہی حکم علت پائی جا رہی ہے تو فرہ پر بھی کیا کیا جائے گا لازمی بات ہے اس کے لئے بھی وہی حکم ثابت ہو جائے گا تو کوئی فرق بیان کر دے تو یہ قیاس باطل نہیں ہوگا اس لیے کہ اصل اور فرہ میں فرق تو ہوگا لازمی بات ہے اصل محل اور ہے فرہ محل اور ہے ایک مثلا صغیر ہے دوسری صغیرہ ہے مولانا تو ایک مذکر ہے ایک مونس ہے فرق تو ہے مولانا لیکن فرق بیان کرنے سے یہ قیاس باطل نہیں ہوگا تو اصل اور فرہ میں فرق تو ہوگا لیکن حکم دونوں میں لگے گا اس لئے کہ اصل میں جس علت کی بنا پر حکم لگا تھا فراہ میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے تو لازمی بات ہے اس پر بھی وہی حکم لگے گا وحکم القیاس الاولی اور قیاس اول کا حکم یہ ہے لایق طلب الفرقی کہ وہ باطل نہیں ہوگا تاغ فرق کے ساتھ لئن الاصل مالفر علمت تحد فی العلت اس لئے کہ اصل فراہ کے ساتھ جب متحد ہو گیا علت کے اندار یعنی دونوں میں علت پائی گئی وَجَبَتِحَادُهُمَا فِي الْحُکْمِ تو حکم میں بھی دونوں کا اتحاد واجب ہو گیا وَإِنِفْتَرَقَاتِ غَيْرِ حَذِهِ الْعِلَّتِ اور اگرچہ جدا ہوں اس علت کے علاوہ میں اگرچہ دونوں کیا ہوں اس علت کے علاوہ میں جدا ہوں صغر صغیر میں بھی ہے اور یہی صغر صغیرہ میں بھی ہے لیکن اس کے علاوہ اور چیزوں میں تو دونوں جدا ہیں ایک مذکر ہے مثلا ایک کیا ہے مونس ہے وغیرہ وَحُکْمُ الْقِيَاسِ ثَّانِي فَسَادُهُ اور قیاسِ ثَّانِي کا حکم جو ہے فسادُهُ اس کا فاسد ہو جانا ہے بِمُمَانِعَاتِ تَجْنِیسِ وَالْفَرْقِ الْخَاسِ مُمَانِعَاتِ کا معنی ہے انکار بھئی انکارِنا بِمُمَانِعَاتِ تَجْنِیسِ تَجْنِیس کا انکار کرنے سے تو یہاں وہ قیاس جہاں حکم کی جنت میں اتحاد ہوتا ہے نو کے اندر اتحاد نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ فاسد ہو جاتا ہے تجنیس کے انکار کرنے سے اگر کوئی شخص کیا کہہ دیتا ہے یہاں تو تجنیس ہے ہی نہیں علت ایسی عام نہیں ہے جو فرہ کے اندر بھی پائی جائے سمجھنا ہے تجنیس علت کا انکار کر دے کہ علت تو عام ہی نہیں ہے یا کوئی فرق خاص بیان کر دے کہ اصل اور فرہ میں کیا ہے فرق ہے تو اس صورت میں یہ قیاس باطل ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وہ حکم القیاس ثانی اور قیاس ثانی کا حکم فساد وہ اس کا فاسد ہو جانا ہے بھی ممانعات تجنیسی تجنیس کے انکار کرنے سے والفرق الخاصی اور کسی خاص فرق کے بیان کر دینے سے وہ ہوا بیان اور وہ یہ بیان کرنا ہے بھئی یہ دیکھو صغر کی وجہ سے صغیرہ میں ہم نے ولایت تصرف فی المال باپ کے لئے ثابت کی صغر کی بینا پر صغیرہ میں ولایت تصرف فی المال ہم نے کس کے لئے ثابت کر دی باپ کے لئے ثابت کر دی اس لئے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے آجز تھی آجز تھی تو اب صغر علت ہے اور ولایت تصرف فی المال کیا ہے اس کی وجہ سے حکم آیا صغر کی وجہ سے ولایت تصرف فی المال کس کے لئے آیا کس کے لئے ثابت ہوا باپ کے لئے ثابت ہوا اسی صغر کی بنا پر ولایت تصرف فی النفس بھی ہم نے باپ کے لئے ثابت کی ہے اسی علت کی بنا پر ولایت تصرف فی نفس بھی ہم نے باپ کے لئے ثابت کی ہے کہ جیسے صغیرہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے آجز تھی اسی طرح یہ اپنے نفس میں بھی تصرف کرنے سے آجز ہے تو لہٰذا جیسے ولایت مال ہم نے بات کے لئے ثابت کی تھی ولایت نفس بھی کس کے لئے ثابت کر دیں گے بات کے لئے اسی علت کی بنا پر سمجھ میں آئے تو اب اب کوئی شخص آ کر کوئی خاص فرق ان میں بیان کر دے تو یہ قیاس باطل ہو جائے گا مثلاً وہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صغر کو آپ نے علت بنایا کس چیز کی ولایت تصرف المال کی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس لئے کہ ولایت تصرف المال میں صغر کا دخل بہت زیادہ ہے ولایت تصرف المال میں صغر کا تعلق زیادہ ہے اس کا دخل زیادہ ہے اس لئے کہ صغیرہ کو اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لئے مال میں تصرف کی ضرورت ہے اپنی حاجتیں پوری کرنی ہے یا نہیں اس نے اس نے اپنی حاجتیں پوری کرنی ہے اور خود تو ہے تصرف کرنے سے آجید تو مال کے اندر تصرف کی اس کو ضرورت ہے اور خود کر نہیں سکتی تو آپ کس کے لئے ثابت کر دیں باپ کے لئے ولایت مال ثابت کر دیں کس کے لیے ولایت تصرف فی المال کہلیں یا ولایت مال کہلیں تو ولایت مال ہم نے کس کے لیے ثابت کر دی باپ کے لیے کیونکہ صغر کا دخل تصرف فی المال میں زیادہ ہے یہ یوں کہو صغر کا دخل ولایت تصرف فی المال میں زیادہ ہے لیکن صغر کا دخل ولایت تصرف فی المال میں اتنا زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ صغیرہ ہے اور اسے وہ بالغ ہی نہیں ہوئی تو اس میں شہوت ہی نہیں جب شہوت ہی نہیں تو اسے نکاح کی کوئی حاجت نہیں جب نکاح کی کوئی حاجت نہیں تو ولایت نقص باق کے لئے ثابت کرنے کی کوئی حاجت بھی جب اسے نکاح کی حاجت ہی نہیں ہے تو باق کے لئے نقص کی ولایت ثابت کرنا کہ وہ جہاں چاہے اس کا کیا کر دے نکاح کروا دے اس کی کوئی حاجت بھی نہیں تو دونوں میں فرق آ گیا دیکھا صغر کی تاثیر ہے ولایت تصرف مال میں اسی طرح صغر کی تاثیر ہے ولایت تصرف نفس میں بھی لیکن اس کی تاثیر ولایت تصرف مال میں زیادہ ہے اور ولایت تصرف نفس میں کم ہے تو دونوں میں فرق آ گیا دونوں میں کیا گیا فرق آ گیا دیکھا کوئی فدیس صورت میں کو یہ فرق خاص بیان کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ قیاس جس میں حکم کی جنس میں اتحاد ہوتا ہے وہ قیاس کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی وہ فرق خاص بیان کر رہے ہیں بھئی وہ بیان اور فرق خاص یہ بیان کرنا ہے کہ انہ تاثیرات صغری صغر کی تاثیر فی ولایت تصرف المالی کس کے اندر ولایت تصرف المال کے اندر فوقا تاثیر تاثیر ہی کہ حاضر امیر کس کو راجے ہے صغر کو بھئی وہ زیادہ ہے اس صغر کی تاثیر سے فی ولایت تصرف فی نفس بھئی نفس میں ولایت تصرف سے صغر کی تاثیر ہے مال میں ولایت تصرف کے اندر بھی اور صغر کی تاثیر ہے نقص میں بھی بلایت تصرف میں لیکن مال میں جو بلایت تصرف ہے اس میں صغر کی تاثیر زیادہ ہے اور نقص میں جو بلایت تصرف ہے اس میں صغر کی تاثیر کم ہے تو کوئی فرق خاص بیان کر دے تو اس صورت میں یہ قیاد کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا چلیے بس مولانا اللہ علم یقیقت الکل موسیقی